نبے کے دشک کے چار بہترین چار پاپ سنگرز کی سچائی کیا ہوا تھا ان کے ساتھ اسی نبے کے ایسے پاپ سنگر جن کے میوزک پر لوگ جھوم اٹھتے تھے ان کے میوزک کا نشہ ایسا تھا کہ لوگوں کو موہ زبانی سارے گانے یاد تھے اس دور میں ان چاروں سنگر کا ہی جلوہ ہوا کرتا تھا لیکن کیا آپ جانتے ہیں اچانک ان سنگر کے ساتھ کیا ہوا کسی کی دردناک موت ہو گئی تو کسی نے جیون میں اتنا بڑا حادثہ دیکھ لیا کہ کریئر ہی ختم کر دیا ان میں سے ایک تو پتا کی وجہ سے گمنام ہی ہو گئی آج بات کریں گے ایسے ہی چار پاپ سنگر کے بارے میں ریمو فرنانڈیز سب سے پہلے بات کرتے ہیں ریمو فرنانڈیز کی اسی نبے کے دشک میں بھارتی پاپ سنگیت میں ان کا الگ ہی جلوہ ہوا کرتا تھا آٹھ مائی انیس سو تیرے پن کو گوہ میں پیدا ہوئے ریمو جب سات سال کے تھے تب ان کا بھائی لندن سے ایک راک میوزک کی کیسٹ لے کر آیا تھا اس سنگیت کو سن کر ہی انہوں نے فیصلہ کر لیا تھا کہ وہ ایک راک سٹار ہی بنیں گے پڑھائی کے ساتھ میوزک سیکھنے لگے گریجویشن کرنے کے بعد انیس سو ستر میں وہ یوروپ چلے گئے اور وہاں تین سال تک پاپ سنگیت گاتے رہے انیس سو اسی میں واپس گوہ آئے تو ایک نئی شروعات کی انہوں نے ایک جگاڑ نکالا خود ہی گیت لکھنے اسے گاتے اور ممبئی میں جا کر کیسٹ بنواتے اور اس کیسٹ پر اپنے نام کا سٹکر لگا کر نکل پڑتے پورے گوہ میں بیچنے کے لیے ان کے پاس ایک سکوٹر تھا جس پر جا کر وہ اپنی کیسٹ بیچا کرتے تھے دھیرے دھیرے گوہ میں وہ فیمس ہوتے چلے گئے انیس سو چھیاسی میں راجیو گاندھی گوہ آئے تو سرکار نے انہیں راجیو کے سامنے گانے کے لیے بلا لیا ریمو کا گانا راجیو گاندھی کو اتنا پسند آیا کہ انہوں نے سرکار کی طرف سے روس میں آیوجت ہونے والے کاریکرم میں ان کو بھی چن لیا پہلی بار ریمو کی قسمت اس وقت پلٹی جب انیس سو ستاسی میں پاپ گانا ملا جس نے انہیں پورے بھارت میں مشہور کر دیا فلم تھی جلوہ اور ان کا پندرہ منٹ کا گانا تھا دیکھو دیکھو یہ ہے جلوہ اس کے بعد انہوں نے کبھی پیچھے مڑ کر نہیں دیکھا اے آر رحمان نے بومبے فلم کا ہمہ ہمہ گانا دیا تو ایسا گایا کی آج تک لوگوں کے زبان پر چھڑا ہوا ہے اس کے بعد پیار تو ہونا ہی تھا فلم کا ٹائٹل سانگ خاموشی فلم کا ہوئی یا ہو افلاتون کا ٹائٹل سانگ پورے بولی ووڈ پر وہ چھا گئے تھے اسی بیچ انیس سو اٹھانوے میں انہوں نے اپنا پرائیوٹ ایلبم نکلا او میری منی اس ایلبم میں ریمو کو اس دور کا سب سے بڑا سٹار بنا دیا تھا مشہور کولڈ ڈرنک کمپنی کا جنگل یہی ہے رائٹ چوائز بیبی تو آپ کو یاد ہی ہوگا وہ بھی ریمو نے ہی بنایا تھا ریمو خوب دھوم مچا رہے تھے لیکن اچانک ان کے جیون میں ایک خوفناک حادثہ ہو گیا جس نے ان کے کریئر کا بہت کچھ ختم کر دیا ریمو اس بلندیوں پر جس کی وجہ سے پہنچے تھے وہ تھا ان کا بینڈ جس کو انہوں نے چار دوستوں کے ساتھ مل کر بنایا تھا سال دو ہزار ایک کی بات ہے ان کے چاروں ساتھی کانپور آئے ہوئے تھے ایک پروگرام کے لیے لیکن ہائیوے پر ان کا ایکسیڈنٹ ہو گیا اور چاروں کی موت ہو گئی یہ خبر سنتے ہی ریمو ڈی سوزا بے سن ہو گئے ان کا پورا بینڈ ختم ہو چکا تھا اس گھٹنا کے بعد وہ ڈپریشن میں چلے گئے جس سے انہیں نکلنے میں بہت وقت لگا تھا اس سے باہر آنے کے بعد ان کا کریئر ویسا کبھی نہیں چل پایا جیسا پہلے ہوا کرتا تھا بعد میں انہوں نے بھارتیہ ناغرکتہ چھوڑ دی اور پرتگال کے ناغرک بن گئے وہ آج بھی گانے گاتے ہیں لیکن بہت کم ترسم تاج اب بات کرتے ہیں نبے کے پاپ سنگر ترسم تاج کے بارے میں انہوں نے اپنے پاپ میوزک سے لوگوں کو جھومنے گانے پر مجبور کر دیا تھا ان کا نام ترسم سنگھ سینی تھا جو 23 مئی 1967 کو انگلینڈ میں پیدا ہوئے تھے بچپن سے ہی وہ ویسٹرن سنگیت پسند کیا کرتے تھے لیکن ہندی پنجابی کو ساتھ مل کر کچھ نیا کرنا چاہتے تھے بس یہی پریوگ ان کو مشہور بنا گیا سال 1989 میں جب وہ انگلینڈ میں ہی رہتے تھے انہوں نے اپنا پہلا پنجابی مکس پاپ ایلبم ریلیز کیا اس سمیے وہ جونی جی کے نام سے ایلبم نکالا کرتے تھے اس ایلبم کا نام تھا ہپ اٹیک اس ایلبم میں آتے ہی ٹہل کا مچا دیا تھا اور راتو رہ تاج مشہور ہو گئے تھے پورے 35 ہفتے تک ان کا ایلبم یوکے ایشیا پاپ چارٹ میں نمبر ون پوزیشن پر رہا تھا ان کا جادو بھارت میں بھی پہنچا اور یہاں کے سنگیت پریمیوں کی اور سے انہیں بلاوا آنے لگا جب وہاں بھارت آئے تو یہاں بھی ان کا جادو چل گیا انگلینڈ کا جونی جی بھارت میں ترسم تاج کے نام سے مشہور ہو گیا انیس سو اٹھانوے میں انہوں نے سٹیریو نیشن نام کا بینڈ بنایا جس نے بھارت میں دھوم مچا دی انیس سو اٹھانوے میں ان کا ایلبم آیا آئی ہیف بین ویٹنگ ان کے گانے لوگوں کے سر چڑھ کر بولنے لگے خاص کر مینو رات نیند نہ آنے والا گانا خاص مشہور ہوا دو سال کے بعد ایک اور ایلبم آیا جس کا نام تھا سلیو یوزر اس ایلبم کے گانے جیسے ناچیں گے ساری رات گلا گوریاں پیار ہو گیا نی گانوں نے دھمال مچا دیا ان کا اتنا نام ہوا کہ بولی ووڈ میں بھی ان کی انٹری ہو گئی ان کا گیت تھوڑا دارو وچ پیار ملا دے تو ایکٹنگ کے ساتھ ان کے اوپر فلم آیا گیا اور ان کا گانا اٹس میجک لوگوں کو دیوانہ بنا گیا سب ہی دور ترسیم چھائے ہوئے تھے مگر اچانک سب کچھ بدل گیا جب وہ پیتالیس سال کے تھے تب ہی انہیں سہت سے جڑی پریشانیاں ہونے لگیں جانچ کروائی تو لیور کی بڑی بیماری سامنے آئی کافی علاج ہوا لیکن حالت خراب ہوتی رہی اور سال دو ہزار بیس میں انہیں ہرنیا جیسی خطرناک بیماری ہو گئی فورن آپریشن کی ضرورت تھی لیکن کورونا کی وجہ سے سرجری نہیں ہو پائی اور ترسن کومہ میں چلے گئے لمبے سمیتہ کومہ میں رہنے کے بعد اچانک مارچ دو ہزار بائیس کو ہوش آیا لیکن اگلے ہی مہینے ان کا لیور فیل ہو گیا اور صرف چوون سال کی عمر میں اس پرسدھ سنگر کی موت ہو گئی وہاں اپنے پیچھے دو بیٹیاں اور ایک بیٹے کو چھوڑ گئے پلاش سین نبے کے دشک میں پاپ سنگیت پسند کرنے والے لوگ پلاش سین کے بھی فین رہا کرتے تھے اس ایم بی بی ایس ڈاکٹر نے اپنے گانوں سے دھوم مچا دی تھی پلاش لکھنو میں تیس ستمبر انیس سو پیسٹھ کو پیدا ہوئے تھے ان کا پورا خاندان ڈاکٹر ہوا کرتا تھا انہوں نے بھی پریوار کو فالو کیا اور دلی سے ایم بی بی ایس میں داخلہ لیا کالج میں کوئی فنکشن ہوتا تو یہ گٹار لے کر پہنچ جاتے تھے انیس سو اکیاسی میں انہوں نے کچھ دوستوں کے ساتھ مزاک مزاک میں بینڈ بنا لیا ٹی وی پر جب بینڈ کا انٹرویو آیا تو پلاش نے ایک گانا گایا اور ان کا انٹرویو آرچس میوزک ڈائریکٹر انیل مول چندانی نے دیکھ لیا اور کام آفر کیا انیس سو اٹھانوے میں ان کا پہلا ایلبم ریلیز ہوا جس کا نام دھوم تھا یہ ایلبم سپر ہٹ ہو گیا اور پلاش سٹار بن گئے دو سال بعد انہوں نے دوسرا ایلبم نکالا اس کا نام تھا پھر دھوم اس ایلبم کے گانوں نے بھی یواؤ کے بیچ پھر سے دھوم مچا دی دو سال کے بعد ان کا ایک اور ایلبم گلی آیا جس نے کوہرام مچا دیا لیکن دھیرے دھیرے وہ گمنام ہونے لگے پتا چلا وہ میوزک انڈسٹری کی گندی پولٹکس کا شکار ہو گئے تھے ان کو جی حضوری نہیں آتی تھی اس لیے بعد میں جب وہ گانا بناتے تو انہیں موقع ہی نہیں ملتا تھا ان کو ریمکس بنانے کو کہا جاتا اس کے لیے وہ منع کر دیتے تھے اور دھیرے دھیرے وہ اور ان کا بینڈ میوزک انڈسٹری سے غائب ہو گیا آج کل پلاش دلی میں مریضوں کا علاج کرتے ہیں اور ہڈیوں کے ڈاکٹر ہے اسی نبے کے دشک میں ایک فیمیل پاپ سنگر بھی بہت مشہور ہوئی تھی جن کا نام علیشہ چنوے تھا ان کے پرائیویٹ ایلبم نے دھوم مچا دی تھی مگر اپنے پتا کی وجہ سے وہ گمنام ہو گئی 18 مارچ 1965 کو علیشہ کا جنم احمد آباد میں ہوا تھا بچپن سے ہی وہ سنگر بننا چاہتی تھی علیشہ 15-16 سال کی تھی جب اپنا ریکارڈ کیا ہوا گانا محبوب سٹوڈیو میں دینے گئی بپی لہری وہی موجود تھے انہوں نے علیشہ کو ایک گانا دیا اور یاد کر کے آنے کے لیے کہا شام کو جب علیشہ نے ایک ٹیک میں گانا ریکارڈ کر دیا تو بپی دا کو گانا بہت پسند آیا اور انہوں نے ٹارجن فلم میں انہیں گانے کا موقع دے دیا یہی سے ان کا فلمی کریئر شروع ہو گیا اس کے بعد انہوں نے ڈانس ڈانس کمانڈو گرو لو لو جیسی فلموں میں ڈسکو سانگ گائے انہوں نے 1987 میں مسٹر انڈیا اور جلوہ فلم کے گانے گائے ان کے گائے گیت خاصے مشہور ہوئے نبے کا دشک تو جیسے علیشہ کے لیے ہی تھا راجہ ہندوستانی کا گانا تیرے پیار میں ناچیں گے اور وجہ پٹھ کا رکھ رکھ ارے بابا رکھ بے حد لوک پریے رہے 1999 میں ان کا ایلبم میڈ انڈیا آیا جس نے انہیں گھر گھر میں مشہور کر دیا علیشہ سفل ہو رہی تھی اسی بیچ انہوں نے اپنے مینجر راکیش جاویری سے شادی کر لی لیکن آٹھ سال بعد ان کا رشتہ ختم ہو گیا وہی انہوں نے بیچ میں انو ملک پر یون شوشن کا آروپ لگا دیا لمبے چلے کیس کے بعد انو ملک نے مافی مانگی تب جا کر سمجھوتا ہوا ان کا اچھا خاصا کریئر چل رہا تھا اس بیچ پتہ کی طبیعت خراب ہو گئی پتہ کو کینسر ہو گیا تھا پتہ کی وجہ سے انہوں نے اپنا کریئر قربان کر دیا اور ان کے علاج میں لگ گئی ان کے اچانک سے گمنام ہونے کا یہی کارن تھا سالوں بعد انہوں نے واپسی کی لیکن دوبارہ ویسا سٹارڈم وہ حاصل نہیں کر پائی ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے لائک اور شیئر کریں اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے کر لیں ساتھ ہی بیل آئیکن کو بھی پریس کریں جس سے آگے آنے والی ویڈیوز آپ کو سمیہ پر مل سکے دوستو آپ کے سکرین پر دو اور ویڈیو دکھ رہی ہیں جسے دیکھنے کے لیے آپ اس سکرین پر کلک کریں